بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے میں آپ کا دوست عبدالباسد اور آپ میرا یوٹیوب چینل کاشف سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ تو جی دوستو آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے آج میں اپنے دوستوں کو سبسکرائب روپٹ چینج کرنے طریقہ ہے تو اس کے جو جنمن روپٹ ہیں یہ تقریباً پندہ سوڑ پر کے روپٹ ہیں اور لوکل روپٹ مارکیٹ سے آپ کو تقریباً 600 روپے کے مل جاتے ہیں لیکن یہ جنمن روپٹ اب یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بائیک چل چکی ہوئی ہے پچیس ہزار کلومیٹر یہ بائیک چل چکی ہوئی ہے اور دو ہزار اٹھارہ موڈل ہے تقریباً چار سے پانچ سالوں بعد اس کے یہ روپٹ چینج ہو رہے ہیں تو ان روپٹوں کو چینج کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں اس کے یہ شاکوں کے پیج یہاں سے لوز کرنے پڑیں گے کہ اس کے شاک جو ہیں پورے باہر نکالنے پڑیں گے پھر یہ روپٹ چینج ہوتے ہیں تو جی دوستو سالہ نمبر کی چبی کی مل سے آپ اس کے اوپر سے پہلے شاک راڑ کو لوز کر لیں اور دوستو سالہ نمبر کی چبی کی مل سے آپ اس کے یہ شاک راڑ کے نیچے اینک کے پیج رگتے ہیں ان کو بھی آپ لوز کر لیں بہت ہی سالہ طریقہ ہے اور بہت ہی جلدی آپ اس کے شاک راڑ چینج کر سکتے ہیں ویسے یہ شاک راڑ اگر آپ کے پاس سزوکی کا اگر پانا موڈل ہے تو آپ اس میں بھی شاک راڑ کر سکتے ہیں تو جی دوستو اب آپ اس کے اگلے ویل کو بھی باہر نکال لیں اس کے ایکسل پروز کر کے لیکن اس کا اگلا ویل باہر نکلے گا تو اس کے شاکوں کی پیج ادھر ہوتے ہیں تو یہ ہمارا یہ شاک راڑ کو نیچے آئیں گے بارہ نمبر کی چابی کی مدد سے آپ ان پیچوں کو کھول لیں دوستو ان پیچوں کو کھولنے کے بعد جیسے میں آپ میری پیچھلی شاک کی ویڈیو بھی اگر دیکھتے ہوں گے تو اس مرگاڑ کے پیچھے یہاں پر ایک واشر ہوتی ہے آپ نے اس واشر کا لازمی شہر لکھنا ہے کیونکہ ویسے یہ مرگاڑ پلاسٹکیں ہیں تو یہ واشروں کی وجہ سے ہی یہ مرگاڑ جو ہے یہ اس میں کسے جاتے ہیں نورملی یہ واشریں جو آپ کو نہیں نہیں ملتی آپ ان واشروں کو احتیاط سے رکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ آپ جب بھی کبھی شاک ویڈ سے کھلواتے ہیں تو اس کی یہ واشریں ہوتی ہیں جی دوستو یہ واشریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ واشریں جو ہیں یہاں سے گلیو ہیں اس جگہ سے یہ اس جگہ سے آپ نے ان کا لازمی خیال لکھنا ہے کھولتے ہیں آپ اپنی بیٹ کا جب بھی کبھی کام بیٹ سے شاکوں کے متعلق کھلوائیں تو آپ ان کو لازمی چیک کر لیں ان واشروں کو تو اب یہ شاک جو کھل چکا ہے اس طریقے سے آپ شاک کو باہد نکال لیں اب آپ ایک نوس فلاس کی مدد سے یہ دیکھیں دوستو یہ اس کا لوگ ہے اس لوگ کو اب ہم کھولیں گے دوستو ہمارا جو ہے لوگ کھل چکا ہے تو آپ اس کے اس ربوڑ کو باہر نکال لیں اور ایک پیچکس کی مدد سے آپ اس کے ربوڑ کو نیچے سے بھی نکال سکتے ہیں اور بریک پیچکس کی مدد سے ان ربٹوں کو میں نکال لوں گا اور ایک کپرے کی مدد سے دوستو آپ شاہ کو اچھی طرح ساف کر لیں اس بائک میں جو ہے میں اس کے شاہوں کے اپر جنمن ربٹ لگاؤں گا جو جنمن ربٹ ہے تو جی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جنمن شاہ ربٹ ہے اور اس ایک ربٹ کی قیمت جو ہے سات سو ارتاریس روپے ہے تو اس شاہ ربٹ کو اب ہم ڈالیں گے ویسے آپ کو میں نے بتایا دوستو اس میں لوکل شاہ ربٹ بھی آ جاتا ہے اور لوکل ربٹ آپ کو تقریبا مارکٹ سے چھ سات سو روے میں مل جاتا ہے لیکن یہ جنمن ربٹ کی ایک اپنی کوالٹی ہوتی ہے یہ جلدی جو ہے وہ پھڑتا نہیں سزوکی جی آر ون ہفٹی کے جو دو ربٹ ہیں یہ تقریبا آپ سن کے پریشان ہو جائیں کہ پانچ ہزار روے کے دو ربٹ ہیں پچیسو روے کا ایک ربٹ ہے سزوکی جی آر ون ہفٹی کا تو یہ ربٹ آپ کے جو بڑے ہی احتیاط سے لگ جائیں گے تو جی دوستو یہ اب ایک شوق کا جو ربٹ ہمارا لگ چکا ہے تو اس شوق کو جو ہے اب ہم فٹ کریں گے فٹنگ بھی اس کی اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے یہ شوق ہم نے کھولا تھا دوستو یہ واشنیں جو میں نے آپ کو پہلے دکھائیں تھی ان واشنوں کا آپ نے لازمی خیال لکھنا ہے ان واشنوں کو آپ نے فٹ کرنا ہے اس کی جگہ پر یہ دیکھیں دوستو یہ واشنیں جو ہیں اس جگہ پر آتی ہیں آپ کو میں بار بار ان کا اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اگر گم ہو جائیں تو آپ کی بائیک کے جو مرگاڑ کسے بھی ٹوٹ سکتے ہیں تو ان واشنوں کا اپنے لازمی خیال لکھنا ہے اور سب سے پہلے آپ اس کو اوپر سے ٹائٹ کر لیں اوپر سے اس کے شاہ کے پیچ کو لگا لیں جی دوستو اب یہ شاہ ہم نے اوپر سے ٹائٹ کر لیا ہے تو اس کا ربٹ کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ربٹ بھی اس کا اچھے صحیح طریقے سے بیٹھ تو اب ہم اس کو جو ہے یہ کریں گے نچے سے اس کے پیچوں کو ٹائٹ کریں گے یہ بارہ نمبر کے پیچ اب ہم نے لگا دی ہمیں تو ایک سائٹ کا شاہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اسی طرح اب ہم اس کے دوسرے شاہ کو کھولیں گے اس کے ربٹ کو پیٹ کریں گے تو جی دوستو اب اس کے یہ ایک شاہ کے پر ہم نے ربٹ چھرا دیا ہے تو یہ جنمن ربٹ کی نشانی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا پرانا ربٹ ہے لیکن اس میں اور اس میں آپ کو تھوڑا سا ہی فرق نظر آئے گا اس لئے جنمن سمان کے پر جیسے اپنے دوستو کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس ٹیکر لگا ہوتا ہے اس کے پیکنگ پر تو اسی لئے اس کی آپ کو کافی اپس میں یہ میل کھا رہے ہیں شاہ ربٹ اب ہم دوسرے ربٹ کو کھول لیں تو جی دوستو دوسرے شاہ کے لئے ہمیں جو اس کا یہ دسک یونٹ جو ہے وہ کھولنا پڑے گا دوسرے شاہ کھولنے کے لئے لیکن یہ ڈسک یونٹ کھول لیں گے تو یہ شاہ ہمارا باہر آئے گا اور یہ بارہ کی چاپی کی مطلب سے ہم اس کا شاہ کو کھول لیں گے جس طریقے سے ہم نے اس کا یہ پہلے شاہ کو کھولا تھا کسی طریقے سے ہم اس شاہ کو کھول لیں گے اور اس کی ربٹ کو فٹ کر لیں گے دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جنمن شاہ کھوڑ کے پر یہ ہلکے سے سراخ ہوتے ہیں کہ اس کے بیچ میں ایر وہ نہ ہو جائے ٹائٹ نہ ہو جائے اگر آپ کی بائک کی شاہ سکسیل اگر لے کر رہی ہے تو آپ کا یہاں سے آئیل باہر آتا رہتا ہے جنمن ربٹوں کی زیادہ باری ہی ہے تو آپ اس میں جنمن ربٹ اسعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے لانگ ٹائم چلتے ہیں ویسے ہلکے ربٹ آپ کے جو تقریباً ایک سال بعد ختم ہوئیتے ہیں یہ ربٹ اس وقت چار سال بعد چینج ہو رہا ہے یہ ربٹ جو نیچے سے پھٹ چکے بہتے ہیں اس کے باتے چینج کرنے پا رہے ہیں تو جی دوستو اب یہ شاہ ہمارا باہر آ چکا ہے تو اب ہم اس کے ربٹ کو اتاریں گے اور اسی ہی طریقے سے یہ اس کے اندر ہم ربٹ لگائیں گے اس کے اوپر یہ لوک ہوتا ہے اس لوک کو لازمی آپ کھول لیں کیونکہ یہ نئے ربٹوں کے ساتھ یہ لوک نہیں آتا تو آپ کو یہ پرانہ لوک ہی لگانا پڑتا ہے تو اسی لئے آپ اس لوک کو خیال سے رکھیں اور ایک پیچکس کی مدد سے آپ اس ربٹ کو اتار لیں لیکن دوستو آپ اس طریقے سے یہ ربٹ کو بڑے ہی پیار سے آپ کو باہر نکال لیں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ پرانے ربٹ کا یہ دیکھنے اس جگہ سے یہ پھٹا ہوا تھا اور نیا ربٹ آپ دیکھ لیں بلکل صحیح ہے تو جی دوستو اب اس میں یہ میں نیا ربٹ فٹ کروں گا تو جی دوستو اس شاہ کے اوپر بھی اب ہم نے یہ ربٹ لگا دیا ہے تو اب اس شاہ کو بھی ہم فٹنگ کریں گے اس کی سیم وہی طریقہ ہے اس شاہ کو فٹ کرنے کا کہ آپ اس شاہ کو پہلے اوپر سے اس کی چوری ملا لیں اس میں شاہ میں صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ اس کی یہ پتری جو ہے نا یہ پتری اس کے اندر آپ نے لازمی لگانی ہے اس کی ڈسک جینٹ کی پتری ہوتی ہے یہ اس کے شاہ کے ساتھ ٹائٹ ہوتی ہے تو اس کو آپ نے لازمی ٹائٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کا ڈسک جینٹ کو فٹ کریں اور اس شاہ کی اب مکمل فٹنگ جو اب ہو چکی ہوئی ہے اب ہم اس کا یہ ریم فٹ کریں گے اور یہ گاری اب تقریباً کمپیٹ ہو چکی ہو تو جی دوستو اب یہ ویل ہمارا جو ہے وہ فٹ ہو چکا ہے تو اب یہ شاہ بھوڑ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کی بائک کی لک آگے سے چینج ہو چکی ہوئی ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیو کے بٹن کو بھی دبائیے گا تاکہ میری مزید آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ چکے بائک کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بھی مان اللہ